اعوذ باللہ من الشتوان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مؤمنین کو یا علی مذہب و السلام علیکم و رحمت اللہ و برقات عزیزان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کافی دنوں سے قبلہ زمین اختر نکوی صاحب اور کچھ نواسب کی خلفاء کے لحاظ اور مولا علی صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ایک گفتگو کئی پارس میں ڈیوائڈڈ یوٹیوب پر موجود ہے اور بہت سے مؤمنین نے مجھے باقاعدہ اس کے لیے کہا کہ اس کا جواب لازم و ملصوم ہے میں نے چاہا کہ اس ساری گفتگو پر نظر کر کے پھر دلائل دیئے جائے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ علمی بحث کا ظاہر ہے آپ جانتے ہیں ہر موقع کے مناسبت سے اس کا طریقہ اپناہ دیتا ہے نیشنل میڈیا کا اور ہے باقی معاملات اور ہے مناظرہ اور ہے مقالمہ اور ہے لیکن وہاں پر احترام سادات کو بھی مجروح کیا گیا اور انتہائی غستاخانہ لہجے میں بدتمیزی کے ساتھ زمیر اختر نکوی صاحب کو مخاطب کیا گیا اور عجیب و غریب قسم کی ان سے سوالات کیے گئے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں کہ بلاخر ان کا یہ سیٹل جو پلان تھا نواسب کا زمیر اختر نکوی صاحب کیونکہ جب انہوں نے جواب دیا وہ سوشل میڈیا میں کافی وائرل ہوا پھر انہوں نے مل کے ایک پلان بنایا کہ کسی طرح اس بندے کی شخصیت کو مجروح کیا جائے اس لحاظ سے پھر انہوں نے مل کے بقاعدہ ایک اکیلے تنہ تنہا شیعہ خطیب کو گھیر کے اس کے ساتھ بدتہذیبی کا بھی مظاہرہ کیا خیر ان کی باتوں کا اب ویڈاور بیسٹنگ ای سنگل پار آف ٹائم مجھے جلد سے جلد رد بھی کرنا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ایک بھی شیعہ کتاب کا دخل نہیں ہوگا تمام کتب انہی نواسب حضرات کی ہیں اور انشاءاللہ تبارک و بطالہ میں امید کرتا ہوں کہ دنیا جو منصف مزاج لوگ پائی جاتے ہیں دنیا میں وہ میرے دلائل پر غور بھی کریں گے اور باقاعدہ ان لوگوں کا جھوٹ پکڑا بھی جائے گا کہیں نا کہ آپ توہین حرام سمجھتے ہیں تمام حضرات بھائی آپ ایک جملہ تو بولیں یہ کیا بات ہوئی تاثر صحیح جا رہا ہے مطلب نہیں آپ تو حرام سمجھتے ہیں نا میں آپ حرام سمجھتے ہیں میں یہ سب بند کراؤں گا درخواست دی ہوئی ہے آپ اپنا تو بتائیے درخواست تو بات میں دیں آپ حرام سمجھتے ہیں اب ابکر صدی کی توہین کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اخلاق سے گری کوئی بات نہ ہونی چاہیے اب ابکر صدی کی توہین کیا ہے ارے آپ حضرت اب ابکر صدی کی توہین کیا ہے وہ بتائیے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا عزیزان ایک ہی سوال کو بار بار سامنے رکھا جا رہا ہے اور ضمیر افتر نقبی صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے لیکن انہیں جواب دینے اور بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے جہازہ بحث کے قوانین میں اسے عدمِ عدالت عدمِ علم اور عدمِ تحزیم شمار کیا جاتا ہے جہاں ذکر رہ گئی حضرت اب ابو بکر کی توہین کی بات تو عزیزان میں سب سے پہلے تو ان کے زندہ دور کے بالخصوص بریلوی مطلب کے مفتی عابد صاحب بھی بریلوی ہیں جو بہت زیادہ اس بات پر بزد تھے کہ حضرت ابو بکر کی توہین کے بارے میں شریع حکم دیا جائے تو میں ان سے کہوں گا پہلے اپنے مسئلہ کے علماء کا بیان دیکھیں کہ وہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا کیا بیان کرتے ہیں صدیق اکبر نے کٹ 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 کے بہت ہی کٹیا بلکہ مو مبارک تیوی جتیاں ماری ہوں جب صدیق اکبر نے کٹ پہا رہی سی نا ایک بندے نے آواز لائی کہ وہ کون ہے سنو بھرا انہوں نے کہا اللہ ابو 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 بکر کے لئے خاصے تو کفار ہیں حضرت ابو بکر کے مو پہ جوتے مارے اور جھلا میسٹر سے پاغل کہا تو سر آپ توہین کا الزام لگانے سے پہلے اور توہین کے بارے میں شرعی حکم پوچھنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی طرف نظر کر لیتے تو بہتر تھا کہ آپ کے علماء آپ کے وعظین بلاخر حضرت ابو بکر کی کیا سیرت پیش کر رہے ہیں ممبر پہ آگے خیر یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے پھر کل کو کہیں گے کہ آپ خادم حسین رضوی صاحب بے شک ہمارے عالم ہیں لیکن ان کا ہر قول ہمارے لئے یہ حجت نہیں ہے ہمیں ہماری کتاب سے بتایا جائے جی آپ کا یہ حکم بھی پورا کر دیتے ہیں یہ میرے خواہد میں دار القطب العلمی بیروت لبنان سے چھپی آپ کے امام ابی بن حمد عبداللہ بن مسلم ابن قطعبہ الدین وری علمت وفا دوستو چھتر حجری کی کتاب موجود ہے الامامات والسیاست الامامات والسیاست میں انہوں نے صفحہ نمبر انیس پہ حضرت ابو بکر کا خطبہ نکل کی ہے اور یہاں پہ حضرت ابو بکر کا مجھے پورا خطبہ نہیں سنانا ایک جملہ اس میں سے میں لے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ خیانت کون کرتا ہے شریح حکم کے لحاظ سے اور بلاخر حضرت ابو بکر کی توہین کین کے ہاں پائی جاتی ہے حضرت ابو بکر کی طرف منصوب ایک خطبہ انہوں نے یہاں لکھا اور وہ عبارت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں زیزان لکھتے ہیں حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ جان لو انہا لی شیطان یحترینی جان لو لوگو شیطان کبھی کو برمشور سوار ہو جاتا ہے یہ عزیزان ان لوگوں کی کتابوں کا حال ہے حضرت ابو بکر پہ شریح حکم شیعہ علماء سے پوچھنے سے پہلے میں کہوں گا جناب والا آپ ذرا کانلی اپنی کتابوں کا حال دیکھیں اب کل کو کہیں گے کہ ہم یہ ابن کتابہ دینوری کون ہے ہم اس کو نہیں جانتے تو آپ کی یہ بات بھی پوری کیے دیتے ہیں اور یہ میں نے صرف محص بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کی ہے ایک کتاب پیش کرنے کو آپ کی کتابوں میں حضرت ابو بکر صرف حضرت ابو بکر نہیں باقاعدہ حضرت عمر حضرت عثمان اور تمام وہ لوگ جو آپ کے یہاں اقابرین میں شمائے کی جاتے ہیں ان کی اس قدر توہینہ میں اس عبارتیں موجود ہیں اگر پیش کرنے پر میں اور بے بہا کتب میں موجود ہے اگر آپ توہین کی بات کرتے ہیں تو سرماظرت کے ساتھ آپ کے بڑوں سے بڑی غلطی ہوئی ہے بہت زیادہ اس معاملے میں انہوں نے عبارتیں اپنی کتابوں میں شامل کی ہیں شریح حکم اپنے آئمہ سے پوچھیں رہ گئی بات ابن قطعبہ دنبری جس کے کتاب اہل امامت و سیاست میں نے بھی پیش کی ہے یہ کون ہے اس کے بارے میں میں آپ کو حکم سنانا چاہوں گا جی آپ کے حافظ زہبی صاحب کا ان کی یہ مطبع الرحمانیہ سے پہلی دوسری جلد میرے ہاتھ میں موجود ہے تذکرہ تلحفاظ تذکرہ تلحفاظ حافظ زہبی جس میں بڑے بڑے علماء انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس میں جلد نمبر یہ پہلی دوسری کمپیرٹیب میرے پاس موجود ہے تذکرہ تلحفاظ میں دوسری جلد صفحہ نمبر ایک سو باون پر حافظ زہبی اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں ایک عام سا بندہ بھی جانتا ہے کہ جب الف لام کسی سے پہلے آئے یہ معارفہ ہوتا ہے خاص علماء میں شمار کی ہے حافظ زہبی نے جی جناب جن کی کتابیں حضرت ابو بکر کی توہین سے بھری پڑی ہیں جس میں بقاعدہ عبارت میں دوبارہ نہیں پڑنا چاہ رہا آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ کے ان آئماء کو حافظ زہبی بھی اپنے ہاں علماء مانتے ہیں خاص علماء میں شمار کی ہے تذکرت الحفاظ میں تو جناب توہین کی بات جہاں تک آتی ہے آپ اپنے آئماء آپ اپنے مورخین اور آپ اپنے وعیزین کو سمجھائیں اور ان سے شرعی حکم پوچھیں حضرت ابو بکر کی توہین کا یہ الزامن جواب تھا برنا جوابات اور بھی بہت سے خیر اب جو آج کا مین موضوع ہے جو حدیث پیش کی گئی تھی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا اس لئے خاص سے جو تنازہ چھیڑا گیا ہے پہلے آپ ذرا ان کی ویڈیو سنیں انہوں نے جو دلیل دینے کی کوشش کیا ہم اسے بھی سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ تبارک و بطالہ آج یہ مسئلہ حل کر کے میں یہاں سے اٹھوں گا اب ایک حدیث آپ نے پیش کی تھی لوکانہ بادی نبیین لکانہ عمر کہ یہ حدیث غلط ہے آپ نے پہنے تھا لوکانہ بادی نبیین لکانہ عالی لوکانہ بادی نبیین لکانہ عمر والی جو حدیث ہے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے رضی اللہ وہ تو کل کو آپ نے سنا جی وہ تو بات ہی ختم ہوگی ختم کیوں ہوگی سبھی نے سنا جی میں نے ختم بات سے ہوگی آپ نے کل دوبارہ سنا جی وہ تو پہلے دین کی مسئلہ پہلے ایک میٹ پہلے دین ہی کرنی دیکھیں اب یہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے بات میرا شروع ہوتے ہیں ہاں یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے اتنی بات کر دی کہ یہ حدیث غلط ہے اور وہ کلپ ریکارڈ ہو گیا اور وہ پھر سب لوگ بولیں ہمارے عالم نے تو یہ بیان کر دیا کہ بھائی یہ حدیث غلط ہے یہ تو توہین ہو رہی ہے آپ توہین کے فلاف بات کر رہے ہیں لیکن آپ کی بات سے اگر کوئی توہین لے رہا ہے تو اس کی تو مجمعت کر رہے ہیں بلکل مجھے ایک جملہ بولنے دیں دیکھیں اس دن یہ بات میں کر رہا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پیش کی لوکان آبادی نبی لکان عمر یہ دوسری روایت میں ہے لوکان نبی انبادی لکان عمر تو میری اس بات پر فوراً انہوں نے قطع کلامی کی اور مجھے کا یہ حدیث حضرت عمر کے بارے میں نہیں ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کے بارے میں ہے اور میں پچاس ہزار حوالے لا سکتا یہ الفاظ تھے میں نے ان کو وہ حدیث عربی میں سنائی اس کے حوالے مسند احمد کے حدیث کے کتابوں کے میرے پاس ابھی جیب میں موجود ہیں مولوی صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا کائنڈلی پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیں کیا یہ کتاب جس کی آپ نے دلیل پیش کیا مسند احمد بن حنبل کیا یہ مذہب شیعہ پر کسی قسم کی حجت رکھتی ہے سر یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے خسم مخالف کو اس کے گھر سے جواب دیے جاتا ہے اب تک اس قائدے سے ہی لا علم ابھی تک اس قائدے سے ہی لا بلد ہیں جب آپ کو مخالفین کو جواب دینے کے عوائد و اصول و ضوابط سے ہی کسی قسم کی آگاہی نہیں ہے تو بلاخر آپ کیا چاہ کے رہے ہیں کہ زد بازی کر کے دوسرے کو منوایا جائے رہ گئی مسند احمد بن حنبل کی اس روایت کی بات کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جناب ہم نہیں چاہتے تھے کہ مسند احمد بن حنبل اس کتاب کے بارے میں ایک کڑوا سچ جو آپ کے عقابرین نے لکھا آپ کے آئیمان تسلیم کیا وہ آپ کے ساندھر رکھا جائے لیکن جو کہ آپ نے ہمیں مجبور کیا لہٰذا آپ اپنی ہی کتابوں سے مسند احمد بن حنبل کے بارے میں سن لیجئے کہ آئے اس کتاب کی حیثیت کیا ہے میں نہیں چاہ رہا تھا ایسے کوئی بات کرنا لیکن تحقیق کے مدان میں کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے یہ میرے پاس عزیزان کتاب موجود ہے انوار اسلام سے چھپی علامہ فقیر محمد جہلمی صاحب کی حدائے کے حنفیہ اس کتاب میں عزیزان سفن نمبر پینسٹھ پر حدائے کے حنفیہ میں علامہ محمد جہلمی صاحب حافظ ظاہبی کا ایک کال نقل کرتے ہیں کہتے ہیں جی اور ظاہبی نے سیر علام النبلہ میں ذکر کیا ہے کہ مسند احمد کی احادیث ضعیفہ کا مجموعہ ہے مسند احمد بن حبیل کی احادیث کے بارے میں حافظ ظاہبی کا کیا فتوہ نکل کیا انہوں نے یہ احادیث ضعیفہ کا مجموعہ ہے اس کے ساری روایات ضعیف ہیں میں نہیں چاہا رہا تھا کہ یہ حقیقت برادران اہل سنت کو بتاؤں لیکن چونکہ آپ نے ضد کی تو پھر مجبورا مجھے آپ ہی کی کتاب سے بتانا پڑا کہ جس کتاب کو آپ دلیل بنا کے مستند حدیث کہہ رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے خیر دوسری بات موسٹ امپورٹنلی آگے جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ فقیر محمد جہلمی صاحب جن کی کتاب میں نے دکھایا یہ حدائی کے حنفیہ کیا یہ اقابرین اہل سنت میں شامل ہوتے ہیں الحمدللہ بلکل ہوتے ہیں یہ میرے خاتمیں عزیزان قدب خانہ امام محمد رضا سے چھپیب علامہ محمد عبدالحقیم شرفقادری صاحب کی کتاب موجود ہے تذکرہ اقابر اہل سنت اور اس کتاب میں میرے بھائیو صفحہ نمبر تین سو اکانوے ور فری نائنٹی ون انہوں نے فقیر محمد جہلمی صاحب کو اپنا اقابر تسلیم کیا جیسا کہ اب عبارت سکرین پر دیکھ رہے ہیں فاظل جلیل مونالا فقیر محمد جہلمی معلف حدائی کے حنفیہ حدائی کے حنفیہ کے رائٹر جو اب ان کی کتاب حدائی کے حنفیہ میں نے پیش کی تھی جی جناب آپ جس کتاب کی روایت کو مستمت مان رہے ہیں معذرت کے ساتھ وہ کتاب خارج ہے آپ سے اگر چاہتے ہیں کہ مل جائے تو آپ کو زہبی سے لے کے فقیر محمد جہلمی اور فقیر محمد جہلمی سے لے کے محمد عبد الحکیم شرف قادری کا رد کرنا پڑے گا سمپل اس دیکھ اور چونکہ آپ کے ہاں اس کی تمام حدیث ضعیف ہیں اب ضعیف حدیث پر کیا حکم لگتا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کسی چھوٹی موٹی کتاب سے نہیں یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے مضبوع مقتبہ الرحمانی اللہ اور صحیح مسلم شریف ما مختصر شرع نغوی اس صحیح مسلم میں جل نمبر اول میں صفحہ چوبیس پر علامہ مسلم بن حجاج القشعری مقدمہ میں ایک باب لے کر آئے ہیں یہاں پر اور اس باب کا عنوان کیا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں باب النحیو عن الروایات عن الزعفاء ضعیف لوگوں سے روایت کرنا منع ہے ضعفاء سے روایت کرنا منع ہے ضعیف سے روایت کی ہی نہیں جا سکتی یہ آپ کے بنیادی اصول میں موجود ہے کوئی چھوٹی درائد اور حدیث کی کتاب پیشنے کی سر میں نے یہ صحیح مسلم کا باب ہے تو جناب آپ کے پاس بجنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے یہ بالکل سیدھی سرال بات ہے جو ٹوٹلی کلیر ان فرنٹ اف یو خیر ان سارے معاملات کو اب پیچھے رکھ کے ہمیں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے لئے حال سے آگے بات کرنی ہے کہ آیا وہ جو حدیث جس کے بارے میں ضمیر افتر نکوی صاحب کہہ رہے تھے کیا وہ برادران اہل سنت کی مستند کتابوں میں موجود ہے یا نہیں جھگڑا اس بات دے اس بات کو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اب میں کلیر کیے چلتا ہوں عزیزان اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو الزامی جوابات ہمیں دینے تھے ہم دے چکے اب دعوے کے مطابق ہمیں ان کے کتابوں سے دلائل پیش کر رہے ہیں پہلی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے مطبوعہ کرمہ والا بکشاپ لاہور علامہ سید علی حمدانی اہل سنت کے علماء میں سے ایک ہیں ان کی کتاب ہے المودد فلقربا یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کتاب میں صفحہ نمبر 111 پہ عزیزان بلکل بے عینے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حدیث موجود ہے یہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں یہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاف حدیث ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا اب ایک اعتراض کیا جائے گا کہ یہ سکتے دری حمدانی کون ہے ہم ان کو نہیں جانتے کتاب چھاپنے والے ادارے تو چھاپ دیتے ہیں ہم نہیں جانتے اس کا بھی جواب میں دیستا چلوں ابھی جن نے آپ کے عقابرین میں میں نے ثابت کیا تھا علامہ فقیر محمد جیلوی وہ اپنی مشہور کتاب ہڈائی کے حنفیہ میں صفحہ نمبر 351 پہ اس عالم سیگت علی حمدانی کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہے ہیں مطنع آپ کے سامنے موجود ہے سکرین پر سیگت علی حمدانی حمدان میں دو شمبہ کے روز بارہ رجب ساتھ چودہ ہجری میں پیدا ہوئے مخدن علوم زاہری مظہر تجلیات ربانی علم عامل عارف کامل صاحب قرامات و خورا کے عادات تھے اللہ اکبر جس عالم کی تعریف میں زمین اور آسمان ایک کیوں ہیں آپ کے علامہ جیلمی صاحب نے وہ اپنے کتاب میں پیانے ہی حدیث لکھ رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا علی اس کی علاوہ ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہوں گا عزیزان حضرات کی خدمت میں تاکہ کل کوئی زمین اختر نقوی صاحب سے علجنے سے پہلے انہیں کم از کم اس بات کا علم ہو جائے کہ اگر ہم خاموش ہیں تو صرف اس نیت سے کہ فتنہ دب جائے ہم شیعہ سنی بھائیوں میں اتحاد چاہتے ہیں لیکن چونکہ آپ نواسے شروع سے ہی ہم شیعہ سنی بھائیوں کو لڑواتے آ رہے ہیں لہٰذا ہمیں بھی جواب دے کے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم منصف مزاج اہل سنت کو اپنا بھائی مانتے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کو ٹھیک کرنے کا کلیا بھی انہیں بتا رہے ہیں خیر باقی باتیں بعد میں اب عزیزان میں دوسری کتاب دکھانا چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے آستانہ آلیہ مصطفیٰ قادریہ ویسیہ سے چھپی شیخ سلمان بن ابراہیم کندوزی صاحب کی ینابی المودہ یہ کتاب آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کتاب میں عزیزان صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے پر روایت موجود ہے آئیمہ اہل بیعت میں سے مولا صادق صلوات اللہ علیہ وسلم اس باب کی حدیث نمبر بار ہے سکرین پر آپ مطن دیکھ رہے ہیں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی صلوات اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باعثوت رسالت سے قبل ایک نور دیکھا اور ایک نداز سنی نبی کریم صلوات اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی صلوات اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں خاتم الانبیاء نہ ہوتا تو تم نبوت میں شریک ہوتے سیدھی بات ہے یہاں پر بھی حدیث موجود ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علیہ وسلم ہوتا اب ایک نئی بات کی جائے گی جی یہ صاحبی ینابی المبدع سلمان بن ابراہیم کندوزی کون ہے ہم نہیں جانتے اچھ آپ کے اس حکوم کو بھی پورا کیے دیتے ہیں الحمدللہ یہ داراللہ بیروت لبنان سے چھپی میرے ہاتھ میں تیسری جلد ہے آپ کے امام خیر الدین زرکلی صاحب کی کتاب العلام جو آپ کے آسماء اور رجال کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے تیسری جلد میں صفحہ نمبر ایک سو پچیس میں سلمان بن ابراہیم کندوزی کا جب ذکر کی ہے تو اس کے ذکر میں کیا لکھتے ہیں الحسینی الحنفی النقشبندی القندوزی حنفی حنفی علماء میں سے تھا یہ آپ کے امام خیر الدین زرکلی لکھ رہے ہیں صاحب ینابی المبدع کے بارے مورنیچی اس کی کتاب کا بھی ذکر ہے جو میں نے بطور دلیل پیش کی ہے ینابی المبدع سمپل اس دیٹھ جی عزیزان اور منصف مزاج برادران اہل السنت اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا رہ گیا پیچھے ان کی دلیل کی دلیل چونکہ رد کرنا اس کا ہمارے پر واجب نہیں تھا کیونکہ وہ ہم پہ حجت نہیں رکھتی لیکن میں نے بحث کے قانون کو توڑ کر احسان کرتے ہوئے انہیں جواب دیا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہیں ہمیں دلائل کا جواب دینا نہیں آتا الحمدللہ اور اس کے بعد میں نے ان کی مستند حنفی علماء کے ہاں سے گواہی بھی پیش کر دی کہ یہ حدیث مولا علی پر دلالت کرتی ہے اب ایک بات کو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں مقام نبوت و ولایت کے لحاظ سے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس ویڈیو کے آخر میں جس شخصیت کا میں اصول پیش کروں گا اس سے یہ کبھی بھی منحرف نہیں ہو سکتے دیکھیں عزیزان اول تو ہم ان کی کتابوں سے بقاعدہ حدیث پیش کر چکے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا علی ہوتا اور بقاعدہ ان کی توثیق بھی میں نے پیش کی کہ ہم کوئی مجھول علماء نہیں دکھا رہے وہ آپ کے مستند علماء اور اقابرین میں شمار کیے گئے ہیں آپ کے بیانات کے تحرم خیر اس کے علاوہ جو متواتر درجے کی روایت ہے بخوری و مسلم اور بہت سی بے بہا کتب احل سنت کے حوالت جات جس پہ میں ایزی دے سکتا ہوں جسے حدیث منزلت بھی کہا جاتا ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی صلی اللہ علیہ سے فرمایا تھا یا علی انت منی پی منزلت حارون من موسیٰ اللہ انہو لا نبی بعدی علی تیری منزلت میرے ساتھ وہی ہے جو حارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی اللہ انہو لا نبی بعدی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو الحمدللہ اس روایت کے لحاظ سے بھی اکر دیکھا جائے اور ایک بات میں کلیر کر دوں کہ یہ جو روایت میں نے ابھی پڑھی ہے اس کی کوئی ایک دو یا چار پانچ سناد نہیں الحمدللہ اس روایت کی کم از کم ایک سو اٹھائیس سناد ایک سو اٹھائیس طریق ایک سو اٹھائیس سندیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اور اگر کسی کو میری بات پر شک ہو تو وہ یہ کتاب پڑھ لے اور خود فیصلہ کرے کہ آیا میں جھوٹ بور ہوں یا سچ کتاب میرے ہاتھ میں عزیزان موجود ہے من حاضر قرآن پبلکیشن سے چھپی الانتقاء من ترق الحدیث انتا منی بمنزلت حارون من موسیٰ طاہر القادری صاحب کی الانتقاء کے نام سے انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع پر اور جیسا کہ میں نے کہا تھا ایک سو اٹھائیس طرق ہے اس حدیث کے اس قدر مستند ترین روایت ہے اللہ انہو لا نبی آبادی کے الفاظ کے ساتھ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ لے کہ ماذ اللہ مولا کائنات صلوات اللہ علیہ انبیاء سے کم تر ناؤذب اللہ ہمارا الڑی لیکچر ریکارڈڈ ہے کہ علی بادر رسول خدا صلو اللہ علیہ وسلم نہ صرف اصحاب بلکہ انبیاء پر بھی فضیلت رکھتے ہیں اور اس میں کوئی غلو اور شرک والی بات نہیں ہے خیر یہ ساری باتیں تو عزیزان چلتی رہیں گی میرا دل چاہا کہ اس معاملے میں مزید وضاحت کر دوں کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دی شیعہ منصف نبوت کی توہین کر رہے ہیں تو اسی لئے میں ایک بات دکھانا چاہ رہا ہوں اور بقاعدہ اس بات کو میں ثابت کر کے اٹھوں گا ولاید نبوت سے بڑا منصف ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ واللہ زینہ عمللن زینہ یکم انصالات ویتن زکاة وحمرا کیون بقاعدہ قرآن نے اس پہ کلمہ حسر انما کلمہ حسر باندھا ہے اس بات پہ اور بقاعدہ مقام ولاید و نبوت کے لحاظ سے اقابرین اہل سنت میں سے ایک جن کی مجھے توصیق پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مفسر قرآن و شعر بخوری و مسلم غلام رسول سعیدی صاحب نے پوری کتاب لکھی اور یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے مطبوع مقام بلاید و نبوت پوری کتاب لکھی انہوں نے اس موضوع پر جس کو شوق ہو وہ یہ کتاب پڑھے پھر اپنا فیصلہ دے جیسا کہ میں نے گزارش کی دی آج کسی بھی لحاظ سے میں شعیہ کتاب کو کوئی دخل نہیں دوں گا الحمدللہ ساری قدر اہل سنت کی تھی اب چونکہ بار بار حضرت عمر کے لحاظ سے یہ بات کی جارہی تھی اور مولا علی کے فضائل کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کی جارہی تھی بقاچہ سازش کی جارہی تھی تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ آخر میں حضرت عمر ہی کا اصول پیش کر کے میں عمد مسلمہ کو ایک چھوٹا سا پیغام دوں کہ کائنڈلی آپ جی جو فیس بک پر پوسٹ وگر اپنی شیئر کر رہے ہیں بار الہا ہاں میں حضرت عمر جیسا حاکمت آگر ان کے جیسا خلیفات آگر ذرا کائنڈلی میری اس دلیل کو سامنے رکھیے گا اور پھر لازمی فیس بک پر یہ پوسٹ اس کتاب کے حوالے کے ساتھ لگائیے گا کیونکہ اگر آپ حضرت عمر جیسا حکمران چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے اصول و قواعد پر بھی چلنا پڑے گا انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی خلافت کے وقت اصول کیا کیا مدفن کیا تھا کتاب بھی میں وہ دکھا رہا ہوں جس پہ کسی کوئی شک بھی نہیں ہوگا کہ ہماری مستند کتاب نہیں ہے کیونکہ کتاب میں وہ دکھا رہا ہوں جو مذہب شیعہ کے خلاف لکھی گئی تھی الحمدللہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے عزیزان علامہ ابن حجر مکی صاحب کی اس سوائق المحرقہ جنہوں نے مذہب شیعہ کے خلاف لکھی تھی پوری کتاب یہ نوریہ ریزویو پوپلیکیشن سے چھپی ہے ایک ہی جلد ہے عزیزان اس کی اور اس کے صفحہ نمبر دو سو باون پر جب ہم چلتے ہیں تو یہاں حضرت عمر کی صاف عبارت موجود ہے یہ سبسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں حضرت عمر نے مطلقا فرمایا تھا وَعْلَمُ جان لو ہے لوگو اَنَّهُ لَا يُتِمُّ شَرْفٌ إِلَّا بِوِلَا يَتِعَلِيٍّ صلوات صلی اللہ علیہ جان لو ہے لوگو کوئی بھی بندہ تب تک شریف ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی کی ولایت پر ایمان نہ لے آئے بغیر ولایت علی کے شرافت ہے ہی نہیں تو جناب جن کے لحاظ سے آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں حدیث ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا حضرت عمر آپ کو کیا حصول دے کے جا رہے ہیں کہ جناب چاہن منصب نبوت ہو یا ولایت کوئی بھی بغیر ولایت علی کے شریف نہیں کہلوا سکتا ٹھیک ہے جناب میں صرف اتنا ہی گزارش کروں گا ہمارا کوئی اس طرح کی نیگٹیف فوائنٹ پر جانے کی نہ ہمیں ضرورت ہے اور نہ ہی ہم شیعہ سننے بھائیوں میں تفریق چاہتے ہیں نہ ہم کسی کے اقابرین کو برا کہتے ہیں کسی کے سامنے سمپل اس گارڈ ہاں البتہ آپ جن اقابرین کے لحاظ سے بات کرتے ہیں پھر کائنڈلی ان کی ایک بات چھوڑ کے دوسری بات نہ لیا کریں ان کی ساری باتوں کو مانیں اور حضرت عمر کے اس حصول پر عمل کر کے ہمیں دکھائیے گا تاکہ ہم بھی تو دیکھیں آیا خلفہ کی کتنی محبت آپ لوگوں کے دلوں میں پہ بست ہے باقی معاملات کے لیے جانے یا علی اللہم آج اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ.